اٹھانوے ہجری مدینہ منورہ حضرت سید محمد نفس زکیہ کے ہاں اسلام کے ایک درخشہ ستارے نے آنکھ کھولی جن کو دنیا عبداللہ شاہ غازی رحمتاللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے آپ رحمتاللہ علیہ امام حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت سید حسن مثنہ کے پوتے حضرت سید محمد نفس زکیہ کے فرزند ہیں بارہ سو اسی برس قبل آپ مدینہ پاک سے سندھ میں تشریف لائیں اور بارہ سال اسلام کی تبلیغ فرمائیں حضرت امام سین العابدین علیہ السلام کے وسال پرانوار کے تین سال بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے تیس سال بڑے تھے آپ کا سلسلہ نصب یہ ہے سید عبداللہ الاشتر بن سید محمد نفس زکیہ بن سید عبداللہ محض بن سید حسن مثنہ بن سیدنا امام حسن علیہ السلام بن سیدنا مولا علی المرتضاء بن سیدنا ابو طالب علیہ السلام ایک سو اکیاون ہجری دشمنان اہلِ بیت نے آپ کو سندھ کے شہر کراچی کے علاقے کلفتن کے مقام پر شہید کر دیا جہاں آج آپ کا مزارِ اقدس واقع ہے آپ کی زندہ کرامت یہ ہے کہ ساحلِ سمندر کی کھاری زمین پر آپ کے مزار کی پہاڑی کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ چاری ہے جس سے زائرین اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں چشمے کے قریب ہی آپ کا چلہ گہ بھی موجود ہے جہاں آپ ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں آپ کا سالانہ ارس مبارک بیس اکیس اور بائیس سلحج کو بڑی شان و شوقت سے منایا جاتا ہے اللہ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو